موسیقی ہلو اسلام علیکم امید کرتی آپ لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات یہ اچانک سے رمضان آیا اور اللہ کرے یہ آپ کا یہ رمضان بہت تھی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں والا ہو اور اپنی دعاوں میں اپنی خاص دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو بہت یاد رکھے گا اچھا جی تو آج ہس رمضان روزہ تو سب کا یہ اچھا رات میں اچانک جب چاند کا اعلان ہوا تو اس وقت تو دھماں کامی نہیں کر رہا تھا کہ چاند کیسے اچانک ہو گیا کیا ہوا لیکن روزہ تو رکھنا ہی تھا تو لوگوں نے کہا گئے پریشان ہو رہی تھی کہ کس نیت سے روزہ رکھا جائے کیونکہ چاند ثابت نہیں ہو رہا تھا اور پھر اچانک ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سمجھ میں نہیں آتا خیر علماء سے پوچھا باتیں ہوئیں تو پزر چلا کہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے چاہے آپ مستحب کی نیت سے کریں یا پاجب کی نیت تو نہیں کر سکتے تھے جب تک ثابت نہیں ہو تو مستحب کی نیت سے کریں اس کو یوم یعنی جو ہے شک کی نیت سے آپ کو روزہ رکھنا ہے خیر اب یہ الگ بحث ہے کہ رمضان کا چاند ہوا ہے نہیں ہوا ہے لیکن احت امام تو ویسے ہی ہے اور اگر چاند ہو گیا ہے تو رمضان تو شروع ہوئی گیا ہے تو آپ سب کی پہلی سہری کیسی گزری ضرور بتائیے گا آچھا جی سہری میں تو اتنی زیادہ confusion تھی در ساری رات جا گئے تھے پہلی سہری کی تو نہ کچھ شوٹ کیا نہ کچھ کیا لیکن افتار کے لیے میں نے تھوڑا احت امام جو ہم نے کیا ہے وہ ضرور شوٹ کیا ہے تو دیکھیں آچھا ہم نے سہری دن کیا کیا روزی کے اندر تو چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو بس صبح اٹھ کے جلدے یعنی صبح سے اٹھے ویتے بارش ہو رہی تھی بہت اچھے لہیے خیر میں نے آپ کے بارے دماغ کھتنی کر رہا تھا تو پھر تھوڑا سا سیڈ ہوا دماغ میں نے بریانی بلانی تھی اور بریانی کیلئے میں نے یہاں پر پیاس کٹی اور یہ میں تماغ لیا اور اب دیکھے گا تھوڑی در میں میں کیسے چھٹکیاں بجاتے ہی یہ تماغ کٹ کر لوں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تماغ کٹ ہو گئے اور میں نے یہ چکو چکو کٹ کی لگل میں نے کہیں دیکھا تھا یہ گول والی تماغ کسی vlog میں دیکھا تھا جتنے باریک میں تماغ نہیں گھٹے اتنی باریکی سی میرا یہاں پر ہاتھ کٹ گیا اتنا پورا وہ نکلا تھا پڑی مچھے سو دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آل ہوگی پوری سکن کا خیر یہ تو چلتا رہتا ہے معامولی بات ہے تو بس میریانی کے لیے میں نے یہاں پر پیاس کو فرائی کر لیا تھا اور یہاں پر پیاس فرائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے ہمارے گھر میں آج کیبنٹ لگ چکے ہیں اور بتائیے کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں ابھی تو نئے ہیں تو بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہ ریزائر کیسے لگ رہا یہاں پر میں تھوڑی شوشا مال رہی ہمارے نیو کیبنٹ لگ ہیں تو میں نے کہ چلو آپ لوگ کو بھی دکھا دوں کہ ہمارے کیبنٹ لگ کر نئے نئے کیبنٹ لگ رہے ہیں تو کیسے لگ رہے ہیں بتائیے کہ اس کا جو جزائن ہے وہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں اور ابھی تھوڑی سے رہ گئے وہ بات میں لگیں گے خیر ایک سائیڈ پہ میں بریانی بڑھا رہی تھی دوسری سائیڈ پہ میں ہاں بنا رہی تھی کسٹرڈ والا شیخ اور ما یہ کہلو اس کے لیے ہے اس کے اندر میں نے زفرہ ڈالی ہے اور ابھی منگو فلیور کا کسٹر ڈال کر اس کو میں پکا رہی ہوں اب آجاتے دوسری سائیڈ پہ پھر میں نے کیا کہ بریانی کے لیے گوش ڈال دیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اچھا گوش یہ بیف کا تھا تو یہ پکنے میں بہت دیر لگا رہا تھا تو اتنی دیر میں ہمارا شیر خورمہ تقریبا تیار ہو گیا تھا اچھا موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا سردی بھی ہو رہی تھی اور تھوڑی نین بھی آ رہی تھی کیونکہ فرسٹ رمضان تھا تو فرسٹ رمضان کی وجہ سے ابھی دماغ کامی نہیں کر رہا تھا ایک طریقے سے اتنی چاچی نے بنوائے تھے کیونکہ آج فرسٹ رمضان ہے اور میری کزن مومل کی برسی ہوتی ہے جو آپ نے کمیونیٹی پر پکچر دیکھی ہوگی میں نے فاتحہ کے لئے ڈالا تو از زفر انہوں نے یہ باکس منگوال یہ تھے کیونکہ اچھانک رمضان ہوگا تو جو سب مہدی صاحب دکھا رہے ہیں کہ افتار کے باکس میں کیا چیزیں موجود ہیں دونوں نے یہ بھار سے آرڈر کیا تھا بس تو وہاں پر کچن سے کام کر کے میں فارغ ہوئی تھی تھوڑی دیکھ میں یہاں پر آئی یہ ہاں پر یہ دیکھیں یہ مہدی تک یہ لوگ پتنگ اڑا رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے ہیں نور رمضان ان پر آج کچھ زیادہ ہی رمضان کو ٹوپی پہنی ہم نے اس کا نام نور رمضان رکھ دیا اور ہلو سے بات بات کر نماز پڑھ لوں کیونکہ بھی تم نماز پڑھ لوں جب تک میں کام دیکھ رہا ہی کیونکہ جب گھر میں آپ پتا ہے ویسے بھی کام ہو رہا ہو تو بہت تھکند ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم بہت لگ رہا ہوتا ہے اور بس یہاں میں کبھی بریانی کا مسال چک کر گوش گھر نہیں رہا تھا تو مجھے بہت غصہ آ رہا اور یہ ہمارے کیچن سے جو وینڈو ہے یہ بیک سائیڈ جو ہمارے گھر کا وہ نظارت میں دیکھ رہی تھی دیکھیں آپ یہ موسم کے تا اچھا اور ازان ہونے والی تھی اور پھر میں نے جلدی سے پانی رکھا چاولوں کے لئے پانی رکھ دوں اور یہ ہاں پر مغرب کی آزان ہو چکی تھی شروع ہو گئی تھی آپ دیکھیں گے آگے مغرب کی آزان کی آواز سائد آ بیچ آئے 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 روزہ کا ٹائم ہو گیا آئے اب ہمارے افتار میں بھی ٹائم ہے تو بس ہمارے روزہ کھلنے میں ٹائم تھا تو میں دکھا رہی کہ دیکھیں کس طرح پرندے ہو رہے مہت سارا دن بارش ہوئی تھی اب بارش کے لئے اب ہمارے چاند موسم تبدیل ہوا ہے وہ کافی ٹھرڈ ہو گئی ہے تو بس اس دنی دیر میں میں یہاں کھڑی بھی تھی کہ جلدی سے چاول ہو جائے تو میں جو ہوں چاولوں کو تہہ لگا کے پھر میں جلدی سے پہلے نماز پڑھوں گی اور پھر روزہ کھولوں گی تو میں نے یہاں پر تہہ لگا دی ہے چاولوں میں اور اوپر سے اب یہ دیکھ رہوں گے یہ وائٹ وائٹ کیا ہے یہ گھی ہے یہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا لوگ کے ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا اور ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ کے بریانی کے اوپر تھوڑا سا دم لگاتے وقت گھی ڈال دیتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ کیسا ٹیسٹ دیتا ہے لیکن آپ لوگ سے بتائیں آپ کو بریانی کیسے لگ رہی ہے زیادہ مسالہ والی نہیں ہے اور یہاں پر ازان ہو رہے ہی ہے پیچھے میرا پھائی ازان بھی دے رہا ہے اور یہ آپ کو چاند رمضان کا چاند آزرا آگیا گیا یہ اتنا واضح تھا کہ یہ پہنی کا رمضان کا چاند تو نہیں تھا یہ دوسری کا ہی تھا اور شاید سعودیہ والوں نے توڑا سی گڑھ بڑھ گڑھ دیا اپنے چاند میں ہمارا روزہ صحیح تھا ہمارا چاند صحیح تھا اور یہاں پر بس میں مغرب کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں مغربین پڑھنے کے لیے اور میرا بھائی آگے جو ہے نماز پڑھڑا تھا پھر جی آئی باری کہ ہم جو ہے اپنے بریانی اور کھڑی کھڑی اس کو اب میں ایک ہاتھ سے اس کو کرنی ہوں اور یہ میرے بھائی نے موبائل لے لیا تھا اس کا انگل سوڑا چینج ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دھوان بھی آ رہا تو خیر میں بس اتنی حد تک میں نے اپنی بریانی کو اوپر نیچے کر رہی تھی کیونکہ صحیح طرح مجھ سے مکس نہیں ہوتی ہے بریانی تو پھر میرے بھائی سے کہا بات میں کہ تم جو ہے بریانی کو مکس کر دو اور یہ تھا ہمارا دستخان جو کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم بس یہ کھائیں گے اور کریں گے لیکن دیکھیں اس رمضان کے دستخان کی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کا دستخان جو ہے نا وسی ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور ما شاء اللہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے دستخان پر اتار دی تھی کہ آپ اس کا تصوری نہیں کر سکتے پروردگار عالم کی رحمت اور نعمتوں کا کہ پروردگار عالم عصر میں اتنی رحمتیں اور نعمتیں آپ کے دستخان پر اتار دیتا ہے نہیں کر کر کے بھی ماشاء اللہ دیکھیں ہم کتنی ساری چیزیں دستخان پر موجود ہیں بس یہاں پر نظر دی لیا نظر دینے کے بعد میری بہن نے نیچے بیچ میں اور ساتھ نیچے دینے چلی گئی تھی ہم اس کو انظار پہلتے کہ وہ آئے تو ہم اپنا روزہ افتار کریں تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس قلیل سی عبادت کو قبول کرے اور ہم سب کے دستخانوں پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں برساتا رہے بلکہ صرف یہ دستخان نہیں بلکہ ہماری زندگی کے پورے دستخان صرف یہ رخص نہیں ہمیں روحانے رخص بھی عطا کرے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس پلیس میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور رمضان کا پہلا پہری افتاری آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ملوں گی میں اگلی ویڈیو میں تو اپنا بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ